بھارت روانہ ہوں گے سائفر کیس کی اٹک جیل میں سمات چیئرمن پی ٹی آئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے روبر اوپیش جج ابو الحسنات زلقرنین نے چیئرمن پی ٹی آئی کا 13 سپتمبر تک جیریشل ریمان منظور کر لیا خصوصی عدالت نے ریپٹی سپریڈنڈنڈ جیل کے آفیس میں سمات کی عدالتی عملہ ایف آئی حکام چیئرمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی موجود تھی چیئرمن پی ٹی آئی کی حاضری لگائے گئی چیئرمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو سپتمبر کو دلائل طلب کر لیے چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل چیلنج کر دیا پروسیڈنگ اوپن ہونی چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی کو فیر ٹرائل نہیں دیا جا رہا سائفر کیس میں پندرہ روز پہلے جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا لیکن کسی کو علم نہیں ملزم کو بھی نہیں بتا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے سابق وزیر داخلہ نے کہا تھا سائفر تو ہمارے پاس ہے اس وقت کی کابینہ نے سائفر کو ڈی کلاسیف آئی کیا پھر یہ مقدمہ اور گرفتاری کیوں امید ہے اس کیس میں بھی جلد زمانت ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی پریشان نہیں ہائی سپیرٹ میں ہیں وقلہ کی میڈیا سے گفتگو پیچھے راہنما حلیم عادل شیخ سندھ ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار پولیس اہلکار پولیس وین ملے گئے تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ عرصے بعد منظرے ہم پر آئے سندھ ہائی کورٹ نے سات دن کی عبوری زمانت منظور کی بھاگوں گا نہیں عدالت کا سامنا کرنے آیا ہوں اس برے وقت میں کوئی شخص پارٹی نہیں چھوڑ سکتا پوری قوم چیمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے حلیم عادل شیخ کی وفتگو سائفر کیس میں شام ملک قریشی کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا آفیشل سیکرٹ ایک کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے ایف آئیے کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استعدامت مسترد کر دی پی ٹی آئی راہنما نے درخواست زمانت بعد از گرفتاری دار کر دی خصوصی عدالت میں نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات دو سپتمبر تک ملتبی کر دی مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری بجلی مزید دو روپے سات پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مت میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر نیپرا فیستہ کرے گا آئی ایم ایف نے بجلی کے بلو میں ریلیف کے لیے تحریری پلان مانگ لیا نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا آئی ایم ایف کی نمائندہ سے رابطہ بجلی کے بلو میں اضافے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا وزارت خزانہ کی جانب سے بجلی کے بلو میں ریلیف کا پلان آج آئی ایم ایف سے شیئر کیا جائے گا بجلی کے بعد پیٹرل مہنگا کرنے کی تیاریاں پیٹرلی مصنوعات کے قیمتوں میں پندرہ روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان پیٹرل دس روپے لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے ڈیزل کی قیمت میں چودہ روپے فی لیٹر اضافہ متوقع قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وزارت خزانہ وزیراعظم سے مشاورت کے بعد دے گی امریکہ پاکستان میں انتخابات آئین میں دیئے گئے وقت کے مطابق کرانے کے لیے پر امید یقین ہے الیکشن شفاف اور قانون کے مطابق ہوں گے امید ہے پاکستان کے عوام انتخابات کے ذریعے اپنی آئندہ کی قیادت منتخب کریں گے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو موسیقی 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 موسیقی